بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys guys آپ کیسے ہو i hope آپ ٹھیک ہوں گے اور پہلے کی طرح آج بھی اپنی فیملیز کے ساتھ happy ہوں گے دوستو اس وقت میں مجود ہوں قادر آباد اڈاوار اور یہاں پہ گڑ بان رہا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اس کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے کڑائے کے اندر وہ گنے کا رس ڈالا ہوا ہے یہ یہ آگ جلا رہے ہیں اور یہ گنے کا رس ڈالا ہوا ہے اس کے بعد پھر اچھا اندر تو بعد تو یہ اندر چھڑ دے یہ کرائی چھے نہیں اندر چھے جاندہ ہے پہلے اندر چھے نا پہلے اندر چھے نا پہلے رو نکل دے رو نکل کے اپنے چھے زم ہوندہ ہے پہلے یہاں سے یہ رو نکلتی ہے یہ انہوں نے ویلان لگایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ انجن لگایا ہوا پیٹر انجن تو اندر یہ گنے ڈالتی ہیں یہ یہاں سے رو نکلتی ہے اور یہ اندر ہی نا یہ دیکھ لیں اندر سے پہلے اس کڑائے میں ڈالتی ہیں تو اندر سے اس کو پکا کر پھر اس والے کڑائے میں ڈال دیتی ہیں اس میں سپائیڈ ہوتی ہے ہاں یہ اس سے پکائی ہونے کے بعد یہ پھر اس میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوک بنا رہے ہیں یہ ایسے ہی اتیار ہو کے بعد میں پھر یہ والی شکل اتیار کر لیتا ہے مانچ اللہ سے یہ بہترین چیز ہے دیسی چیز ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہترین چیز ہے اس میں کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا دیسی ہے یہ سوڈے کا استعمال ہوتا ہوگا نہیں سوڈہ نہیں سوڈہ سکر میں لاتے ہیں دیسی ہے اور بہترین خالص ہے اور اس کے بنانے کا یہ طریقہ آپ دیکھ لیں یہ کتنی دیر لگے گی یہ ایسے ہی آپ کو یہ لاتے جلاتے ہیں یہ دو پانچ میٹر لگتا ہے اس سے نہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے نیچے پانی ڈالتے ہیں نہیں یہ ہی تھنڈا ہوتا ہے یہ لکڑی کا ہے لکڑی کا ہے لکڑی کا ہے اس کے اندر جیسے ہی تھنڈا ہو جاتا ہے یہ پھر نارمل ہو جانا پیسیاں بنا کر جیسے پڑی ہوئی ہیں ایسے پیسیاں بن جاتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں جب یہ دوست پیسیاں بنائیں گے تو میں آپ کو پیسیاں بنتی ہوئی بھی دکھا دوں گا تو باقی یہ دیکھ لیں پہلے وہ جو کڑایا ہے اس میں انہوں نے رو ڈالی تھی اس کے بعد پھر اس میں ڈال دی اس میں یہ جب گاڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ٹاپا بنایا ہوا انہوں نے لکڑی کا اس کے اندر ٹھنڈا ہوتا رہے جیسی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی پیسیاں بنا آگئے تو یہ دیکھیں جیسے یہ پڑی ہوئی ہیں تو ایسے یہ سوکنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ مارکیڈ میں یہ بھکنے کے لیے بلکل تیار پڑا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آہ پیچھے کماد لگا ہوا ہے وہ گنے کا کھیت ہے وہاں سے یہ گنے کاٹ کے لا رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سامنے گنے کا کھیت ہے تو ادھر سے یہ کاٹ کے تو دیکھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے لگایا ہوا اپنا سارا سیٹ اپ بیل میں اور یہ سارا بلکل دیسی نظام ہے تو کیمیکل سے بلکل پاک یہ پھر آپ منڈی میں جا کے بیچتے ہیں منڈی میں یہاں بھی بیچتے ہیں منڈی سے جو بیچتے تھا نا پھر منڈی سے اچھا یہاں پہ بھی لوگ لے جاتے ہیں اور منڈی میں بھی یہ سیل کرتے ہیں تو یہ منڈ کا حساب کیا جی منڈ پانتالیسو روپیہ کا پانتالیسو کا منڈ ہے تو کیجی کترے کا پڑ گیا ان کا ریٹ دیکھ دوپیہ اب ریٹ نیچے آگے ہے چار ہزار بطالیسو روپیہ منڈ کا ریٹ ہے تو یہاں سے اگر آپ خرید ہوگے تو اگر منڈی سے تو منڈی سے تو مہنگا ذاری بات ہے پانچ ہزار اتنا ہوگا رہے ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ ٹنڈا ہو رہا ہے جیسے یہ ٹنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ اس کی پیسیاں بنائیں گے پیسیاں اب تو ٹھوٹا ٹائم لگے گا کیوں وہ ہو جائیں گی بس ہونے کھڑا کے ٹنڈ چے سرا دنیا یہ دیکھیں یہ کھڑایا کے نیچے یہ دوست آگ جلا رہے ہیں اور آگ جو ہے وہ وہ ہی جو گنے کا ہوتے ہیں نا وہ راست نکل جاتا ہے تو پیچھے وہ اس کا جو سک بچ جاتا ہے تو وہ ہی جلا رہیں گے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے گریڈ ہے یہ کھڑا با جو یہ گریڈ لگا ہوا ہے اس کھڑیل کل سامنے ہیں دبی نہیں ٹھوٹا یہاں سے پہلا یا رے ایک دو بنا کر دکھا دیتے تے دچھیں میں دو بنا کر دکھا ہوں بایدے یہاں آپ دے سامنے دیتے نا بھائی نے اس سے پیارا چکروں اس سے پیارا کا گندہ پانی چلا ہے بس یہ جو خوشی ہوگی ہے نا اس کو شٹاف کر رہا ہے مانڈی پھر یہ سائی وال مانڈی بھی یہیتے ہیں یا اکاڑے وال مانڈی سائی وال کارے جہاں پر ایڑ سائی مل جاتا ہے جہاں پر ایڑ سائی ہو جاتا ہے نا وہاں پر لے جاتا ہے بھانی بھدر لے بھانی بھدر لے اوہ نرم پہ آج اے نہیں آیا صاحب جی اوہ کمیدر دو چار پیسے ہیں یہ نکانے پیسی پیسے بانتے ہیں یہ دکھیں وہ اکواریں یہ دنیا پیسی بانتے ہیں یہ طریقہ پیسی بانتے ہیں یہ طریقہ پیسی بانتے ہیں پتھی آ رہے ہیں نا دنیا تو ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ کوئی بھی بلاگ ہوگا تو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ گھڑ بناتے ہیں اور پھر جب یہ بان جاتا ہے تو اس کو منڈی میں سیل کرتے ہیں تو ریٹ وہ تقریبا بتا رہے ہیں چارزار سے لے کر بتالیسو روپے آئیس کا ریٹ ایمان کا ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ